راج مولی کو ابھی تک آپ نے ہستے کھلتے ہوئے دیکھا ہوگا انٹرویو جو چاہے ان کی مووی وہ بندہ بڑا ہی کام ہے لیکن اس نے بھی اپنی کام خودی having seen the come of Mr. Omravit بھائی پاپ ہے یہ مووی انرث کیا ہے اور یہ ایسا انرث ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے بھائی والمی کی رامائن کے ساتھ خلواڑ ہے یہ جس طریقے سے انمان جی کا ڈائلوگ ہے جس طریقے سے بھائی پوری لنکا دکھائی ہے انمان جی بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری لنکا لگا دیں گے یہ آج کی جنریشن کی باتیں ہیں ہر ایک پاتر کا مجاک اڑایا گیا ہے بھرت بلاب کہا تھا ہمیں تو بتا نہیں چلا بھائی میرے اندر سے میری زندگی میں کبھی بھی کچھ لوگوں کے لیے اب ریسپیکٹ آئے گی ہی نہیں اس کے اندر منوز منتصر بھی ایک آدمی ہے اور راجہ مولی صاحب کی ایک بہت پیاری بات having seen ان کے جو ریکشن آئے ہیں وہ یہی ہیں مطلب کہ بھائی یہ اپورچنیٹی تھی ہمارات اتھیاس میں اپنا نام لکھا سکتے پرباس لکھا سکتے تھے ہر ایک پاتر اپنا نام لکھا سکتا تھا لیکن یار ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ کبھی بھی پرباس کی چھوی سری رام کی روپ میں آئے ہی نہیں سکتی میرے کو راماند ساگر والی بھائی دیکھنی پڑے گی رامائن اس جہر سے نہیں پٹنے کے لیے اور بھائی میں اب بھی کہہ رہا ہوں راجہ مولی صاحب was very very angry on پرباس more than om raward کیونکہ آپ ایکٹر ہیں آپ کو بتا ہونا چیئے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں you must know about the project اور آپ نے یہ حقہ سائن کیا اس کے pre-release event میں ایک لاکھ لوگوں کو بلائے بھائی وشواس گھات ہے اور کچھ بھی نہیں completely agree with mr. راجہ مولی بھائی انہوں نے golden opportunity چھوڑ دی ہے جس طریقے سے چیزوں کو دکھایا ہے تم دیکھا رامان کو کیا بنا رکھا ہے سر کیسے تھے ایسا سیدھا تھے کیا ڈبل ڈیکر بس بنا دی پانچ اوپر پانچ نیچے نیچے ایک آگ لگا کے کی بھائی اب یہ لونچ ہونے والے ہیں روکیٹ ہے یہ کوئی کپڑے واہیات سمجھ میں نہیں آرہا تھا سیفلی خان کے ایک رول ہیں کی تو کبھی کوئی مغل راجہ لگتا ہے تو کبھی یہ لگتا ہے کی پتہ نہیں کوئی نئی چیز آگئی واہیات واہیات وہیات agreed with ss راجہ مولی صاحب آپ کی رائے کومنٹ بتائیں